اسلام علیکم ناظرین تلافی نوت میں خوش رامدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ مہرین فاطمہ تو ناظرین پروگرام میں ہم بات کریں گے جہاں ایک طرف سیاسی ناکدین حکومت پر سیاسی اور معاشی بحاظ پر ناکامی کا الزام لگا رہے ہیں ایسے میں حکومت نے سپریم کورٹ میں پچپن ہزار سے زائد زیرے التوا کے سس کا بوجھ کم کرنے کے لیے ایڈ آگ ججز کی تیوناتی کا فیصلہ کیا ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کے سیرے صدارت جیڈیشنل کمیشن کا اجلاس بھی ہوا اور جیڈیشنل کمیشن میں اہم فیصلہ بھی سامنے آیا ہے جس میں جسس ریٹائرد تاریخ مسعود اور جسس ریٹائرد مذہر عالم میاں خیل کی جو ہے انہوں نے ججز تیونات کرنے کی سفارش بھی کی ہے اور جبکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مخالفت بھی کر رہی ہے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے کیا تحفظات ہیں سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جاری اسی پر ہم اپنی پیرانلسٹ کی رائے بھی جارنے کے اس سے پہلے حکومت جو ہے ایڈ آگ ججز کی تیوناتی کو لے کر کیا رائے رکھتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو ناظرین ایسے میں اپوزیشن جو ہے وہ کیا رائے رکھتی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو ناظرین پاکستان تحریک انصاف تو مخالفت کر رہی ہے اس حوالے سے اب آپ سے میں پروگرام کا آغاز کروں گی جس طرح سے وفاقی وزیر قانون سینٹر آزم وزیرتار صاحب کہہ رہے تھے کہ آئین میں بھی ایڈ آگ ججز کی تیوناتی کی اجازت ہے آپ کیا دیکھتے ہیں آئین میں بیسیکلی ایڈ آگ ججز کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے سپریم کورٹ میں دیکھئے ہمیں اس کو اس پروسس کو دو طریقوں سے دیکھنا چاہیے اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آئین پاکستان کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ جب ضرورت پڑے تو ایڈ آگ ججز کی اپوائنٹمنٹ کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ کے اندر ایسے ججز کی جو پچھلے دو سال کے اندر ریٹائر ہوئے ہوں تو ان کو واپس کہا جا سکتا ہے کہ پلیز آپ مہربانی کر کے سپریم کورٹ میں ضرورت ہے آپ آئیے اور کچھ کام میں ہاتھ بٹائیے اس بات کے اندر تو کوئی مزائکہ نہیں ماضی کے اندر بھی ایڈ آگ ججز لگے خلیل و نرمان رمدے صاحب جو ہیں وہ ایڈ آگ ججز تھے اسی طرح دیگر نام بھی ہیں لیکن اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ایڈ آگ ججز کب لگتے ہیں ایڈ آگ ججز تب لگے آخری دفعہ جب سپریم کورٹ نے ایڈ آگ ججز لگائے تو وہ وقت تھا جب ہائی کورٹ کے اندر ابھی ججز صاحبان نئے نئے تائنات ہوئے تھے ان کو بھی سپریم کورٹ میں لانا ان کے ٹائم پیرٹ پورے نہیں تھے افتخار چودری صاحب کا وقت تھا سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی ججمنٹ کے بعد ایک سو کے قریب ججز کو پی سیو کے عوض کی وجہ سے نکال دیا گیا اور جب پی سیو کے عوض کی وجہ سے ججز کو نکال دیا گیا سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی ججمنٹ کے اندر اور نئے ججز تائنات کیے گئے جس میں قاضی فائزہ صاحب کو چیف جسس بلوچستان تائنات کیا گیا دیگر جسس منصور علیچہ سب لوگ اس کے بعد تائنات ہوئے تو ان کا ٹائم پیریڈ سپریم کورٹ کا پانچ سال کا بہت سے لوگوں کا پورا نہیں ہوا ہوا تھا تو ہائی کورٹ کے ججز کو سپریم کورٹ لایا نہیں جا سکتا تھا ان کو ہائی کورٹ کے اندر رکھنا ضروری تھا کیونکہ ہائی کورٹ ابھی نئی تھیں ہائی کورٹ کے اندر نئے ججز تائنات ہوئے تھے ان کے پیریڈز پورے ہونے تھے ایسی سیچویشن کے اندر افتخار چودری صاحب نے ایڈ ہاک ججز لگائے کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر آسامیاں خالی تھیں سپریم کورٹ کے اندر ضرورت تھی ججز کی اور ہائی کورٹ کے ججز سے ابھی اوپر نہیں لائے جا سکتے تھے کیونکہ ابھی یا ان کے پانچ سال پورے نہیں ہوئے تھے یا ابھی بڑے کم پانچ سال سے زیادہ والے ججز ہائی کورٹ کے اندر موجود تھے اور نیچے جونئر ججز تھے اور سپریم کورٹ کے اندر ان کو لانا مناسب نہیں تھا ایسی سیچویشن کے اندر ایڈ ہاک ججز اپوائنٹ کیے گئے قانونی اور آئینی طور پہ ایڈ ہاک ججز اپوائنٹ کرنے کی تو اجازت ہے لیکن یہ کیا میسج دے گا ہائی کورٹ کو ان چیف جسٹس صاحبان کو جن کی باری ہے سپریم کورٹ میں آنے کی جنہوں نے دستہ سال اپنے اپنے ہائی کورٹ کے اندر کام کر لیا جو ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹسز ہیں یا سینئر پیونی ہیں یا سینئر جج صاحبان ہیں جن کا اب ایفیکٹیولی ایک لیجٹمیٹ ایکسپیکٹیشن ہے ان کی کہ اب سپریم کورٹ کے اندر جو آسامیاں خالی ہیں ان کے اوپر ان کی تائناتی کی جائے گی ان کو ایلیویٹ کیا جائے گا انہوں نے دس بارہ سال کی ہائی کورٹ کی جج شپ کر لی ہوئی ہے ایسے لوگوں کی موجودگی میں ایڈ ہاک ججز اپوائنٹ کرنا میرا خیال ہے ایک متنازہ فیصلہ بار کاؤنسلز کے لیے اس لیے ہے کیونکہ ماضی میں یہ روایت تو ہمیں پتا ہے کہ موجود ہے کہ ایڈ ہاک ججز اپوائنٹ کیے جا سکتے ہیں لیکن جب بھی ماضی میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا وہ ایک ایسے وقت میں اپوائنٹ کیا گیا جب ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے اندر ججز کو لانا مناسب نہیں تھا یا ان کا ٹائم پیریڈ پورا نہیں ہوا ہوا تھا یہاں پہ یہ جو ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اور یہ ججز بڑے محترم ہیں ایم شور کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے لیکن اگر آپ ایک ججز کو شروع میں ہی متنازہ کر دیں گے ایک بڑی پولٹیکلی چارجڈ ایٹمسفیر کے اندر اگر شروع میں ہی سوال پوچھے جائیں گے کہ متعلقہ ہائی کورٹ جو ہیں ان کے چیف جسٹسز کو یا سینئر ججز صاحبان کو کیوں نہیں سپریم کورٹ لے کے آئے کیوں ریٹائر ججز صاحبان کو جو کہ بڑے اچھے ہوں گے ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہوگی تو بھی کیوں ان کو لے کے آئے یہ شروعی ایک کانٹروورسی سے معاملہ ہوا ہے اس کا ایک فال آؤٹ یہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر کہ یہ جج صاحبان جو بھی فیصلے کریں جس کے بھی خلاف فیصلہ کریں وہ حکومتی وینچرز کے خلاف فیصلہ ہو وہ آپوزیشن کے خلاف فیصلہ ہو وہ پرائیوٹ کیسز کے اندر کسی مدعی کے حق میں ہو کسی کے خلاف ہو وہ کسی کیس کے اندر وہ کسی کو سزا دے دیں وہ کسی کیس کے اندر کسی کو رہا کر دیں تو جس کے بھی خلاف فیصلہ آئے گا اس کو ایک موقع مل جائے گا یہ بات کرنے کا کہ یہ تو ایڈ ہاک جج صاحبان ہیں یہ تو ریٹائر ہو چکے تھے ان کو تو پوسٹ ریٹائرمنٹ یہاں پہ ایڈ ہاک پوزیشن پہ لگایا گیا کیوں نہیں ریگلر اپوائنٹمنٹس کی گئیں سپریم کورٹ کے اندر جب اسامیہ خالی ہیں جی جی اس اپوائنٹمنٹس سے پہلے میں ابھی کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹ خالی ہے ان اپوائنٹمنٹ سے پہلے جب خالی تھی تو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں ریگلر اپوائنٹمنٹ کی گئی ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹ کیوں کی جا رہی ہیں یہ میرا بلکل بھی یہ کہنے کا مقصد نہیں نہ ہی کسی اور کا ہونا چاہیے یہ لوگ جو اپوائنٹ ہوئے ہیں دو جج ساحبان یہ سپریم کورٹ کے جج ساحبان ہیں انہوں نے ماضی میں ان کا بڑا لمبا جیڈیشل کریئر ہے ایم شور یہ آ کے بھی بڑے اچھے فیصلے کریں گے لیکن ایک ایسی پولٹیکل انوائنٹ میں جہاں پہ سب لوگوں کی نظریں سپریم کورٹ میں ہیں ایک ایسی پولٹیکل انوائنٹ میں جہاں پہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو یا اپوزیشن کبھی تسلیم نہیں کر رہی یا حکومت کر رہی ہے اس وقت سپریم کورٹ پر ہے اور یقینہ جو یہ ٹائمنگ جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے اس طرح کی اپوائنٹمنٹس کو میرا خیال ہے کانٹروورشل بنا دیتے ہیں کورٹ کو کانٹروورسی کو اوائیڈ کرنا چاہیے اور ریگلر اپوائنٹمنٹس کر لینی چاہیے میرا تو اس کے اندر ٹھیک ہے اوائیڈ کرنا چاہیے حسن صاحب آٹھ سال کے بعد حکومت کو کیا ضرورت پیش آئی ہے ایک تو ایڈ ہاک ججز کی اس کے بعد یہ ٹائمنگ آپ کیا دیکھتے ہیں جس طرح سے صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور حکومت جبکہ سوچ بھی رہی ہے اور پاکستان تحریک انصافر پابندی کی بھی اور آرٹیکل سکس کی بھی باتیں چلنی ہیں پھر مقصوص نشستوں کا یہ معاملہ بھی ہے اور خاص طور پر یہ جو پچپن ہزار سے زائد جو کیسے زیرے التوائیں کیا واقع ہے ان کا بوچ کام ہوگا دیکھیں بنیادی طور پر صاحب صاحب نے ایک بات کر کے بہت چیزیں کلیر کر دی انہوں نے کہا کہ تو آپ ٹائم دیکھیں کہ آٹھ ٹائم ہے اور اس ٹائم پر کونسا فیصلہ لیا جا رہا ہے پھر دوسرا انہوں نے ایک بہت بری بات کی کہ ایک سال سے حکومت بلکہ آپ پیشے چلے جائیں پی ڈی ایم کا دور حکومت تھا اس وقت ان کو کیوں یہ ہمدردی نہیں جاگی کہ ہمیں زیرے التوائم مقدمات میں عدالتوں کا جو ہے سہارا بننا چاہیے ہم اس ٹائم میں ڈاگ ججز کی بات کریں اس وقت یہ لے کر جاتے اس وقت انہوں نے کیا رکھا اس وقت یہ اعلیٰ عدلیہ کا پارلیمنٹ میں مزاک اڑاتے رہے اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کو اڑاتے رہے پارلیمنٹ میں جا کر اور یہ بات کرتے رہے کہ ہم اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کو نہیں مانتے کوئی ترامیم لے آتے کوئی بڑے بڑے ایکٹ میں آئین پر بہت زور حکومت دیتی ہے لیکن سوال یہ آئین میں تو یہ بھی چیز موجود ہے کہ جو عوام کی رائے ہوگی اس پر عمل درامت ہوگا کیا آٹھ فروری کے انتخابات پر کہیں عمل درامت ہوتا دکھائی دیا کیا عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ان کے حوالے سے کہیں آئین پر عمل درامت ہوتا دکھائی دیا کیا ججز کا جب پارلیمنٹ میں لے کر جو ہے وہ ان کا اچھالا جاتا تھا وہاں پر آئین پر عمل درامت ہوتا دکھائی دیا کیا جب یہ حکمران اپوزیشن میں ہوتے تھے تو جلسوں جلوسوں میں اختلافات لیتے تھے اداروں کے خلاف بیانبیازی دیکھ کرتے تھے اس وقت یہ آئین بھول کیوں جاتے ہیں آج ان کو یہ آنی یاد آ گیا کہ ہمیں یہ معاملات لے کر چلنا چاہیے یہ تمام حکومتی وزراء یہ بات کر رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری کرنی چاہیے آئین میں یہ شکیں موجود ہیں ایسی ایسی شک نکال کر لے آتے ہیں کہ آئین پر عمل درامت کروانا ہے ہم نے یہ اقدامات کرنے ہیں آج ان کو یہ چیزیں آ رہی ہیں پوڑے پاکستان جب سے آپ دیکھیں تقریباً 55 میں شاید پہلا دو مارچ 1955 کو مستر جسس ایسر ریمان جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پہلے ڈھاک جج تائینات ہوئے تھے اس وقت سے لے کے آج تک 2015 میں لاسٹ ہوئے تھے 22 جج جو ہیں ڈھاک ججز تائینات رہ چکے ہیں اڈھاک ججز کی عمل میں لائے گئیں تو وہ قدرِ بات درست تھی لیکن آج اس موقع پر یہ بات کی گئی اس وقت یہ بات کی گئی جب آپ پر سوالات اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں جب کاغذاتِ نامزدگی سے آپ تھوڑا سا اٹھا لیں گے بہت پیچھے جائیں گے تو آپ جب حکومت آئی تھی اس وقت سے معاملات لے لیں کون کون سے معاملات میں ان کو انکار ہوتا دکھائی دیا کاغذاتِ نامزدگی جمع کروانے کے لیے کوشش کی گئی بیانیاں تبدیل کریں ان کو انکار ہوا ان کو معذرت کی گئی ان کے بعد تسلیم نہیں کی گئی اس کے بعد چلتے چلتے انہوں نے بیانیاں تبدیل کروانے کے لیے پریس کانفرس سے کس رہ حکومت کس کے ساتھ مل کر کرواتی رہی عوام نے ان کو بھی تسلیم نہیں کیا ریتی قصر آٹھ فروری کے انتخابات عوام نے جن کی سیلیکشن کی انہوں نے ان کو انکار کر دیا آنے والے زبردستی بیانیاں کو انکار کر دیا اور جس چیز کو تسلیم کیا تھا اس کو نظرانداز کر دیا گیا پھر کمیشن راولپنڈی جو ہے وہ جاگے انہوں نے کہا کہ یہ معاملات غلط ہوا اس وقت میں انکار کیا کسی شخص نے ان کو نظرانداز کیا گیا سپریم کورٹ کے آٹھ اور پھر گیارہ ججز نے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں وان ایٹی سیون کے تحت انہوں نے کہا جو ماضی میں غلطیاں ہیں ان کی تصیح کرتے ہوئے میں آگے کو جانا چاہئے پھر رہتی قصد چار ججز کو آپ نے ججز کے لیے لانے کی کوشش کی تین ججز نے اطلاع سامنے آ رہی ہے انکار کر دیا عوام نے بھی انکار کر دیا عالمی اداروں نے بھی انکار کر دیا حکومت بیٹوں میں حکومتی بیٹوں میں ہونے والی مذاکرات نے بھی انکار ہو گیا تو آپ مزید کس چیز کا انکار چاہتے ہیں کون سے آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کون انکار کرے عالمی اداریں دھتکارتے ہیں پیسہ نہیں دیتے حالات بہتر نہیں کرتے ہم کہتے کہ ہم نے معاملات بہتر کرنے ہیں پھر آ جائیے یہ بات کرتے ہیں کہ ججز کی دو ایک ججز کی تو سادر سلسہ بات کر رہے تھے جسرس رمدے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جب دوہزار دس میں انکار جج تائینات کیا گیا تھا تو یہی تیرہ رکنی میچ کی سربراہی میں چیف جسرس اس ٹیم کے افتخار احمد چودری کو بہال کیا تھا اس سے پہلے آپ چلے جائیں کچھ ہے ڈاکچر جس کی تاریخ ایسی ہے ہم اسے ختم تو نہیں کر سکتے اسی طرح جسرس نسیم شاہ اس بینج کا حصہ تھے جنہوں نے سابق زلفکار علی بھٹو کے پھانسی کو سزا کو چار تین کی نسمت سے برقرار رکھا تھا تو یہ کن مقاسیت کیلئے لائے جاتا ہے اور اس وقت یہ چیز سامنے آئی کہ جب سنیت ہاتھ کونسر سے متعلق فیصلہ آیا اور کہا گیا کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں دیا جاتا ہے اور وان ایٹی سیون کو سامنے رکھتے ہیں وہ انہوں نے کہا ماضی کی غلطیاں کو ختم کرنی چاہیے ہمیں ایک مصمت انہوں نے عدالت نے ایک مصمت راستہ دیا کہ آپ اس راستے پر چلیں اور آگے کو موف کریں لیکن ہم بات کریں آئین اور قانون کی آئین اور قانون میں تو حکومتی وزراء جو بیانہ دے رہے تھے کہ ان کو اپنے گریبان میں جاکنا چاہیے آپ تھوڑا سا پاگیا ہے میں آپ کے سامنے یہی کہہ رہی ہی کہ آپ ججز کو ضمیر کے مطابق نہیں آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے آئین اور قانون اتنا زور دیتے ہیں پہارہ پڑتے ہیں اپنے بستر نہیں کھولتے اپنے جو ہے وہ گریبان میں نہیں جانتے آپ دیکھئے جون دو تیس جون دوہزار چوبیس کو اچھا یہ بات بھی درست نہیں ہے ججز زمیر کے مطابق نہیں آئین کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے اس کا کیا مطلب ہے ججز زمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرتے دیکھیں ساتھ اُسا میں آپ کے سامنے کچھ اداد و شمار رکھتا ہوں دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ میں اس وقت سپریم کورٹ میں اٹھاون ہزار چار سو اسی کے قریب مقدمات فیصلے جو ہے وہ منتظر ہیں فیصلے ہونے کے لیے یہ اداد و شمار ہمارے دیوں میں نہیں ہے یہی اداد و شمار انہی ادادوں سے ہمیں ملے سپریم کورٹ اور پاکستان کے جو چیزیں ریپورٹ ہوتی ہیں پھر آپ دیکھیں جب یہ اس کے بعد سے جنوری دوہزار چوبیس میں پچپن ہزار نو سو اکتر تھے تو آپ اندازہ کریں یہ فگر بڑھ رہا ہے یعنی آپ اندازہ کریں کوئی لگ بھگ پچیس سو آٹھ کیسز چھ ماہ کے دوران بڑھے یہ کیسز بڑھنے کی وجوہات کیا ہے ججز نے مجھے لگتا ہے میں کسی کی اللہ معاف کہے کوئی یہ نہ ہو کہ وہ بات کرنے کہ ہم ججز پر سوالات اٹھاتے ہیں ہم ان چیزوں پر سوالات اٹھاتے ہیں کہ جو عوام نے رائٹ دیا حقوق دیا ذمہ داری دی کہ آپ ان کیسز کے فیصلے کریں ہوتا کیا ہے ایک سیاسی کیسز کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اس کیسز کا فیصلہ ہوگا نہیں ہوگا امینڈمنٹ آئے گی پارلیمنٹ بیٹھے گی کیابنٹ بیٹھے گی فیصلہ آیا دو چار کیسز کے اردگرد کھیلا اس سے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا اب یہ کیسز کیسے ختم ہوگے انتہائی alarming situation ہے دارتوں کی خود ججز جو ریٹائر ججز سے میری بے شمار سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں میرٹ کی اور آئین اور قانون کے مطابق معاملات کو آگے لے کے چلنا ہوگا نہ گروپنگ ہوگی نہ پارٹی ہوگی نہ حکومتی پوزیشن ہوگی پھر جا کے معاملات بنیں گے آپ دیکھیں کہ تین سو چوبیس جیل پٹیشنر میں جو زریل طواہ ہیں تین ہزار تین سو چوبیس جیل پٹیشنر میں سے ایک کا بھی فیصلہ نہیں ہو سکا یہ کس نے کرنا ہے یہ عدالتوں نے کرنا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ معاملہ ہے ایک کیسز میں بے شمار معاملات حل ہوتے ہیں آپ ایک کیسز بڑھتے چلے جانے ہیں پچیس سو آٹھ جنوری سے لے کر جون تک تیس جون تک کیسز میں اضافہ ہوا یہ ایک جاج آکے معاملات حل کریں گے پھر یہ انہوں نے نوٹسکیشن نکالا انہوں نے کہا کہ ہم لارہے ہیں کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کو حل کیا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومتی ترجیحات عدالتی ترجیحات کیا ہیں کیا یہ واقعی جاج صاحب انہی کیسز کو معاملات کو لے کر بیٹھیں گے یا جس طرح کے آئندہ آنے والے چیزیں بتا رہی تھی کہ شاید کچھ اور کچھ بڑے فیصلے ہونے ہیں بلکل عدل صاحب میں آپ کی طرف آنگی یہ اڈھاک ججز کا معاملہ قانونی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اسے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اپوزیشن کی جانب سے بھی یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم خیال ججز کو لے کر آیا جا رہا ہے اور تاکہ آگے جو فیصلے اپنے مطابق کیے جا سکے کیا دیکھتے ہیں کہ عدلیا کے خلاف یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا کریڈیبیلٹی کرائسز پیدا ہو چکا ہے جو کہ نہ صرف انسٹیٹیوشنز کو لے ڈوب رہا ہے بلکہ اس نے عوامی مفاد کے معاملات کو بھی ڈبو دیا ہے اس کا بیڑا گھر کر دیا آپ یہ دیکھیں کہ دو تین سوال ہم اگر اپنے سامنے رکھیں کیا اس وقت واقعی بیک لاؤگ ختم کرنے کی ضرورت ہے بلکل ہے کیا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے ایڈھاک جیجز جو ہیں ان کا تقرر کیا جائے بلکل آئین اس کی اجازت دیتا ہے لیکن کیا یہ ضرورت صرف ابھی ہے اس سے پہلے نہیں تھی پچھلے آٹھ دس سال میں نہیں تھی بلکل پہلے بھی تھی تو ابھی کیوں ہی ایسا کیا گیا ہے تو اس ساری صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک کریڈیبیلٹی کا ایک بڑا کرائسز ہے کہ چار لوگوں کو آپ نامزد کرتے ہیں تین ان میں سے ریکیوز کر لیتے ہیں کہ ہم نہیں آسکتے آپ کے ملک میں کوئی عزتار آدمی کوئی کام کرنے والا آدمی کسی بڑے اچھے آئینی اہدے پر آ کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہاں پر جو ملک کو صرف کرنا ہے عوام کو صرف کرنا ہے اس کو صرف کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ آپ نے ان اہدوں کی ساکھ کو تباہ کر دی ہے صرف یہ ہی نہیں کہ ان اہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا ہے بلکہ ہمارے کچھ سیاستدانوں نے بھی کیا اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے لیے آپ صرف اڈھاک ججز والے معاملے کو دیکھ لیں کہ حکومت کی بات بھی اگر ہم کریں اگر ہم اپوزیشن کی بات بھی کریں دونوں نے اس کریڈیبیلٹی کو اس سارے سسٹم کے کریڈیبیلٹی کو ہٹ کیا ہے صرف اس ہم سپیسفک کیس کی بات کریں مثال کے طور پر حکومت نے ایک اگر اچھا کام بھی ہونا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے کو حکومت نے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے اور ابھی جو ریسنٹ کیسز اور ریسنٹ پولٹیکل کانسٹیٹوشنل ڈیویلپمنٹس جال رہی ہیں حکومت اس میں ایک ایسی فریق بن کے سامنے آئی ہے کہ اگر اچھا کام بھی ہونے جا رہا ہے اور حکومت اس میں آگے آ کر اس کی آنرشپ لیتی ہے تو وہ کریڈیبیلٹی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلط کام ہونے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بینیفیشری یہ بننے جا رہے ہیں سسٹم کے دوسری جاندے اپوزیشن کی بات کرتے ہیں اپوزیشن بھی اس کو اس طرح سے متنازہ بنا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہم دیکھیں کہ جس طرح سے جوڈیشری کی بات کریں اگرچہ ایلیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے خود بھی اس میں رنگ میں بھنگ ڈال دیا اور خود ان عودوں کی تعظیم کے حوالے سے جو کام کیا وہ کیا لیکن اپوزیشن جس طرح سے ہر چیز کو ملائن کر دیتی ہے کون عزتدار آدمی آ کر بیٹھے گا اور کہے گا کہ واقعی یہ جو اٹھاون ہزار چار سوناسی کیسز ہیں یہ ختم کرنے کے لیے میں سامنے آتا ہوں کون آ کر مجھے مکمل کر لینے دیں مجھے مکمل کر لینے دیں آپ یہ دیکھیں کہ چار میں سے چار میں سے تین ججز چار میں سے چار میں سے تین ججز جو ہیں وہ ریکیوز کر دیں یہ بہت بڑا یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کل کو آپ چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر کریں گے کل کو آپ عراقین کا تقرر کریں گے جو واقعی جنونلی جن لوگوں کو آ کے ان عودوں پر آ کے سرف کرنا چاہیے وہ نہیں کریں گے ان کو کیا ضرورت پڑی ہے اپنی زندگی مصیبت میں ڈال دیں تو میں نے پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ اس میں نہ صرف یہ سیاستدانوں اور کچھ سیاسی جماعتوں کا قصور ہے بلکہ ان عودوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا خود بھی قصور ہے انہوں نے ایسی پرسیپشن منا دی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے ہم حیال ججز آ جائیں گے ہم حیال ججز مجھے یار مجھے بات کر لینے دیجئے ہم حیال ججز کیسے آئیں گے جوڈیشل کمیشن حکومت کا فورم نہیں ہے اس فورم میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹنگ ججز ہیں چیف جسٹس ہیں دیگر سٹنگ ججز ہیں باقی اس میں جو حکومت کا جو پورشن آتا ہے لاو منسٹر کی صورت میں اٹرنی جنرل کی صورت میں وہ تو بہت محدود ان کا حصہ ہے ان کے صرف دو تین ووٹ بنتے ہیں لیکن ہم کہہ دیتے ہیں ہم حیال ججز لے کر آ رہے ہیں یہ تو اس بڑے آئینی فورم نے فیصلہ کرنا پھر دوسری بات یہ وہ ہم حیال سپوس ججز آ جاتے ہیں ان ہم حیال ججز نے اپنی مرضی سے کیسے سننے شروع کر دینے ہیں تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بے باس ہے اس حوالے سے کہ وہ اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں آپ گزشتہ روز کی ڈیولپمنٹ دیکھیں جس میں وہ مائنورٹی میں چلے گئے آپ اس سے پہلے دیکھیں جو بڑا فیصلہ آٹھ پانچ سے آیا ہے اس میں وہ مائنورٹی میں چلے گئے اس کی ریزن یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان خود سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد یہ معاملہ کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے کمیٹی میں کون ارہ کین ہے جسٹس منصور علی شاہ ہے جسٹس منی بختر ہے یہ فیصلے اکثریت سے ہوتے ہیں اس میں اب وہ فرد واحد والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو یہ ڈھاک جلد اگر آپ بھی جاتے ہیں تو ان کو جو لوگ پلٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ جی کسی مخصوص کیس میں بیٹھ کے کوئی مخصوص فیصلہ سنا دیں گے یہ تو سنا ہی نہیں سکتے یہ خود سے بینچ کی کانسٹیٹریشن کا جو عمل ہے اس میں اب کوئی ایک شخص یا حکومت یا کوئی چیف جسٹس آف پاکستان وہ اس میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا تو کیوں متنازع بنا رہے ہیں ہمیں ایک اچھے cause کو بھی حکومت بھی اس کو متنازع بنانے کی ذمہ دار ہے پاکستان تحریکین ان اہدوں پر سوال کرنا چاہ رہے ہیں آلٹی میٹلی اس میں کیا نقصان کس کو ہو رہا ہے آلٹی میٹلی نقصان اس میں سسٹم کو ہو رہا ہے آلٹی میٹلی اس میں نقصان عوام کا ہو رہا ہے اور سب اپنے اپنا جو مفادات کے لیے جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ مل کو پہنچا رہے ہیں جی جی ساغ سا ہب میں لو سکول میں تھا تو میرے پروفیسر یہ کہا کرتے تھے کہ جب کسی کے پاس دلیل نہ ہو تو وہ اتنی لمبی بحث کرتا ہے کہ بحث اس دعا کے ساتھ کے بحث ختم ہی نہ ہو تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ اس پوری بحث کے اندر دلیل نہیں گزارش عدین صاحب سے صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ سپریم کورٹ کی اسامیاں پوری ہونی چاہیے تاکہ بیک لاغ کیسز کا ختم ہو سوال آپ سے بڑا سمپل سا ہے کہ اگر پاکستان کی ہائی کورٹس میں کم از کم دو درجن سے زیادہ جج صاحبان ایسے ہوں جو سپریم کورٹ میں آنے کے لیے پرمننٹ بیسز پہ کالیفائی کرتے ہوں تو کیا ان کی موجودگی میں بھی آڈ ہاگ ججز لگا دینے چاہیے یا ریگلر اپوائنٹمنٹ کرنی چاہیے تو بھائی صاحب آپ کے ججز نے فیصلہ کی ہے نا آپ کے آنے والے آپ کے آنے والے چیف جسٹس سائبان جو ہیں اس فورم کا حصہ ہیں وہاں پر مجارٹی سے فیصلہ ہوتا ہے آپ تو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کوئی انسٹوٹیشن شاید کوئی حکومت شاید کوئی میں نہیں کر رہا میں آپ سے سوال پوچھ رہا کوئی تاثر نہیں دی رہا آپ سے سوال پوچھ رہا سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں ایڈ ہاک ججز کا سعید رسول صاحب میری بات تو سن لیں نا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ کام کی بات جب ہو رہی ہو تو آپ جو ہیں وہ اپنے سوالات میں آپ پڑے ہوئے ہیں 182 میں لکھا ہے بھائی کہ آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں تو آپ ایڈ ہاک ججز تحینات کر سکتے ہیں اس میں مسئلہ کیا ہے جب اس میں ایک کانسٹیٹوشنل ایک پرویجن موجود ہے کہ آپ کے پاس اگر ایون نمبر پورا گیا تو آپ لگا سکتے ہیں آپ اس کو کیا انگل دینا چاہ رہے ہیں میں نے آپ کو تھوڑا سا مسئلہ بتایا میں نے آپ کو تھوڑا سا مسئلہ بتایا یہ معاملہ پتا کہاں ختم ہوگا یہ معاملہ ختم ہوگا کہ جتنے ڈھوٹ ججز لگے ان تباہت نوٹفکیشن دے کہ ان کے مقاسیت کیا تھے کیا انہوں نے مقاسیت پورے کیے جب وہ ماضی کا ریکارڈ دیکھیں گے تو آپ کو ان سوالات کے کیلے آپ بیٹھ کے آپ بیٹھ کے ساتھ اصول صاحب میں نے جس طرح کہا کہ آخری دفعہ جب یہ ججز ایڈھوک ججز لگے تھے تو ہائی کورٹ کے اندر اس طرح کے لوگ کم موجود تھے جو کولیفائی کرتے تھے سپریم کورٹ آنے کے لئے کیونکہ سارے ججز سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی ججمنٹ کے بعد اکتیس جولائی دوزار نو کی ججمنٹ کے بعد سارے نئے ججز تھے ہائی کورٹ کے اندر وہاں پہ پر پرانے کولیفائی کرتے ہوئے ججز جو سپریم کورٹ آ سکتے ہیں وہ کم تھے اس وقت جب ہائی کورٹ میں اس طرح کے بیشتر ججز موجود ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے سپریم کورٹ کو پورا ہونا چاہیے میں آپ سے پوچھے رہا ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں پرمننٹ کولیفائیڈ لوگوں کے ہوتے ہوئے ایڈھاک پوزیشنز فیل ہونی چاہیے یا پرمننٹ پوزیشنز فیل ہونی چاہیے جب آپ این اجازت دے رہا ہے تو پھر فیصلہ ساز اس کو لگا سکتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے آپ اس وان ایٹی ٹو کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین سازوں نے غلط شک ڈال دی بیش میں کیا مطلب ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ رہا کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ رہا جی ٹھیک ہے آدین صاحب اور صاحب آپ مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے ناظرین اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اور بالآخر جو ہے الیکشن کمیشنز سپریم کورٹ کے مقصود نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کا سوچ لیا ہے کیا یہ معاملہ واقعی اتنا سادہ اسی پر ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد stay with us ویلکم بیک ناظرین اور ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے مقصود نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کا انہوں نے فیصلہ جاری کیا ہے اور علامیہ بھی ایک جاری کیا ہے جس میں درجمان الیکشن کمیشن کے مطابق کسی فیصلے کی غلط اشریر نہیں کی گئی ہے اور جبکہ لیگل ٹیم کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلے کے کسی نکتے پر عمل درامت میں رکاوٹ ہے تو فوری طور پر جہاں نشاندہی کی جائے یعنی سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے اور ایسے میں دوسرے طرف تحریک انصاف نے 38 ارکان کے پارٹی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیئے ہیں تو ناظرین ایسے ہی حکومت نے جو کہ عدلیہ کے خلاف ایک محاص کھولا ہوا ہے اور حکومت کیا اس پر آئے رکھتی ہے وہ بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں تو ناظرین یہ تھی حکومت کی رائے اور ایسے میں مقصوص نشستوں کے فیصلے آئینی بریکڈاؤن اور فچ کی رپورٹ آنے کے بعد سیاسی حلقوں میں کیا بحث ہو رہی ہے جبکہ عدیل وراج صاحب نے سینٹ میں نولی کے پارلیمانی لیڈر سینٹر عرفان صدیقی صاحب سے خصوصی گفتگو کی ہے وہ پہلے آپ کو سنوات عدل صاحب آپ کی طرف آؤں گی جس طرح سے آپ کی بات بھی ہوئی عرفان صدیقی صاحب سے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بریکڈاؤن نہیں ہے اور کوئی بھی رپورٹ آج ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری حکومت جو پان سال کے لیے آئی ہے اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ اسلام آباد میں خاص طور پر کیا کھچڑی جو ہے وہ پکر رہی ہے دیکھیں سینٹر عرفان صدیقی صاحب اپنے گفتگو کے پہلے حصے میں ایک انڈیکیشن دے رہے ہیں انتظامیہ نہیں کرنا ہے اور چیزیں اس وقت پریشان کن صورتحال کی جانب جاتی ہیں یعنی جب ریاست کا ایک ستون فیصلہ دے رہا ہے اور دوسرے ستون نے امپلیمنٹیشن نہیں کرنی ہے اس کے رستے میں رکاوٹ ڈالنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم جو ہے اس طرح نہیں چال سکتا آپ دیکھیں کہ آج الیکشن کمیشن نے بھی کہا جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہنے کو ایک انڈیپینڈنٹ ادار ہے لیکن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بات کرتا ہے وہ حکومت کو اس وقت سوٹ کرتی ہے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم فیصلے پہ عمل درامت تو کریں گے لیکن اس میں کچھ مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے ہم نے اپنی لیگل ٹیم کو کہا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ میں جانا ہے چیمبر میں جا کے رہنمائی لینی ہے وہ فلاں فلاں مسئلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ سنا چکی ہے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پریس ریلیز میں جو اپنی وضاحتیں پیش کر رہا ہے اور ابھی بھی وہ آزاد امیدواروں کے ماملے پہ جو اس نے ایک لائن دے رکھی ہے ایسے لکھتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان اور عرفان صدیقی صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں اور جو مریم نواز صاحب بھی اس سے پہلے بات کر رہی تھی یہ تمام اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درامد اتنی آسانی سے ہوتا دکھائی نہیں دے رہا آگے ریزسٹنس نظر آتی ہے آگے بہانے نظر آتے ہیں آگے رکابتے نظر آتی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کل کو یہ فیصلہ دے دے آئین کی تشریح کرتے ہوئے کہ یہ حکومت کا ٹینئور چار سال ہونا چاہیے تو ہم کی امان لیں گے تو اس معاملے کو آگے یہ لے کے جانے ہیں پارلیمان میں اور پارلیمان میں میدان لگنے جا رہا ہے اور پارلیمان میں جا کے اس پہ کھل کے ڈیبیٹ ہوگی اگرچہ اس کا فائدہ انہیں پولٹیکل ہی کسی حد تک ہو سکتا ہے دو تہائی ایک سریعت ان کے پاس ہے نہیں ہے اگر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درامد روک کے جو ان کے لیے انتظامیے کے لیے بظاہر ایک کام آسان نظر آتا تھا کہ یہ لوگوں کو مینج کر لیں پاکستان تحریک انصاف کی آزاد ان سے مینج نہیں ہوئے اور پی ٹی آئی نے بھی اپنے لوگ نہیں چھپائے اس کی ریزن یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ایسی پروگرام میں علی زفر صاحب نے کہا کہ جو بھی اس سائیڈ پہ جائے گا وہ اپنا سیاسی کریر تباہ کرے گا تو یہ اتنا آسان ٹارگٹ بھی یہ اس طرح سے اچیو نہیں کر سکے اور دوسری جانب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایمپلیمنٹیشن نہیں کرنی تو ایمپلیمنٹیشن پر یہ باتوں کی عطا کہہ کہ نہیں کرنی آگے جا کر یہ کس طرح سے اس کی ایمپلیمنٹیشن روکیں گے اور سپریم کورٹ آپ پاکستان اپنے فیصلوں پر عمل درامت کرائے گی جے ٹھیک ہے یہاں پر ناظر شامل کریں گے ایک چھوڑی سی برے ویلکم بیک ناظرین صاحب آپ کی طرف آؤں گی ایک طرف تو تو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے مقصود نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت کا فیصلہ کیا ہے وہیں حکومت کی جانب سے بھی جو ہے نظرستانی اپیل دائر کر دی گئی ہے ایسے میں اگلا سیاسی منظر آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں تو اس میں صرف دو گزارشات چھوٹی چھوٹی کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میری آپ کے توسق سے اپنے بھائی عدیل بڑائیت صاحب سے ایک چھوٹی سی مودبانہ سی گزارش ہے کہ جتنے تحمل اور پیار بھری نگاہوں سے انہوں نے یہ انٹرویو کرتے ہوئے بات سنی پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی اگر اسی کا کوئی پچاس فیصد ہماری بات سنتے بھی عدیل صاحب تحمل رکھیں اور تھوڑی دلجوئی کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کے لئے تھوڑا سا بہتر ہوگا میں عدیل صاحب سے آپ کے توسق سے گزارش کرنا چاہتا تھا دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص بھی اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے یعنی آپ یہ کہنا چاہی رہے ہیں کہ جس طرح میں نون لی کی بات تحمل سے سن رہا ہوں مجھے پاکستان تحریک انصاف کی بات بھی اسی تحمل سے سننی چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ حسن کی اور میری سن لیں پاکستان تحریک انصاف تو بہت دور ہے حسن کی میری صرف سن لیا کریں مجھے ایسے لگا شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں گزارش اتنی سی ہے یہ وہی بات واپس آگئی آپ سمجھیں کہ میں عرفان صدیقی صاحب ہوں آپ چہرے پر مسکراہت رکھیں اور ایک منٹ سننے سے گزارش اتنی سی ہے نہیں لیکن میں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہماری یہ پوری اگر ہماری عدیل سن لینا یہی تو گزارش ہے کہ سن لینا ایک سیکنڈ گزارش اتنی سی ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارا پورا پروگرام سن رہا ہونا تو اس کو بڑا عجیب سا لگے کیونکہ پچھلے سیگمنٹ کے اندر حکومت کے لوگوں نے آزم تجزیر تارٹ صاحب نے خوضہ صاحب نے دیگر لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی آئین کے اندر لکھا ہے جو چیز ہمیں وہ پوری کرنی چاہیے یہ جو آئین کے اندر ایڈ ہاک ججز کا لکھا ہے آپ آئین نہیں مان رہے آپ آئین کو پورا کریں اگلے سیگمنٹ کے اندر وہ آئین کی اس شک کو بھول گئے جس میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ جو کہے گی آپ منوان تسلیم کریں گے اس کے اندر چونچان ہی کریں گے اور ان کی یاد دھیانی کے لیے کہتا چلوں کہ یہ آرٹیکل ایک سو نووے آئین کے اندر لکھا ہوئے وان نائنٹی آرٹیکل ہے ایکٹ این ایڈ آف سپریم کورٹ اگر صرف سعید رسول صاحب اپنے عدل معصہ میرے پاس سائیم کم میں حسن صاحب کا بھی بڑے لائک شاگرد ہیں مجھے مختصر اندھ بات کرنی ہے سعید صاحب نے بات کیا آرٹیکل وان نائنٹی کی یہ بہت انپورٹنٹ ہے سپریم کورٹ او پاکستان کے جو ڈائریکشن دی اور اس پر عمل درامت نہ کرنا کوئی بنتا ہی نہیں ہے کوئی آپشن نہیں تھا الیکشن کمیشن او پاکستان کے پاس کہ وہ کوئی آرڈر آئے سپریم کورٹ کا اور وہ کہے ہم نہیں مارتے اور دوسرا جو بھی آپ نے کچھ بیانات سنائے نہ بھی آپ بتا رہی تھی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئین بریکڈاؤن ہوگا مجھے لگتا ہے آئین بریکڈاؤن تو یہ حکومتی وزراء کرنے بھی لگے ہوئے ہیں یہ ان کے بیانات دیکھیں یہ کہیں سے لگتا ہے کہ یہ پبلک آفیس آلڈر ہیں ان کے بیانات بہت دیر ہوگا پبلک آفیس آلڈر وہ اس طرح عدالتوں کے حوالے سے اس طرح کے بیانات اور الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں مجھے تو یہ اپوزیشن میں بیٹے تقریر ان کی لگ رہی ہے ماضی میں جب پی ڈی ایم ون کے دور میں آئے تھے تو کیا ہوا انہوں نے پارلیمنٹ کو کس طریقے سے استعمال کیا ادریہ محاذ کھڑا کرنے کے لیے اور آج پھر پی ڈی ایم ٹو آئی اور پھر دوبارہ سے یہی کام کا آغاز کر دیا سنیت ہاتھ کونسل والا معاملہ آیا سب اکٹے ہوگے مری وہ وہاں پر اکٹے ہوگے نواز شیف صاحب اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اکٹے ہوگے معاملہ دا کرنا کیا ہے اب تو فیصلہ ان کے حق میں آ گیا تو وہاں پر موجود کچھ ذرائی یہ دعویٰ کرتے ہیں پھر انہوں نے کہا اب نہیں معافی دینی ہم تو ان کے خلاف جائیں گے ایک بیانیاں بنائیں گے وہ آ گیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو گیا تو فلاں ہو جائے گا بھئی چھوڑو آئین اور قانون کے مطابق جاؤ ہم سب حکمت کہیں ناکہ آئین گریک ڈاؤن کی باتیں کر کے جو اپنی پوزیشن جو واضح کر رہے ہیں تو ناچہ اس کے ساتھ ہی جو ہے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہوا چاہتا ہے کر پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ ہنے کے بعد